ہیلو دوستو پرباز کی اپکمئنگ فلموں میں سے ایک فلم ہے آدھی بروش جیس کا ٹیزر حالی میں ریلیز کیا گیا دوستو پرباز بھی خود اس بات سے کافی زیادہ ناراض ہے کہ انہوں نے رامائن کو اتنا موڈن طریقے سے بتا دیا اور اتنے زیادہ cgi vfx کا استعمال کیا اس کا سب سے بڑا کارن اس فلم کے میکرس تھے اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں ٹی سیریز جو پریزنٹ کر رہا ہے اس فلم کو یا پروڈیوز کر رہا ہے یہ تھرڈ نمبر کی ایسے فلم ہوگی دوستو ٹی سیریز کے مالک یعنی کی بوشن کمار سنگ انہوں نے پرباز کے ساتھ مل کر پچھلی دو فلم میں بھی ایسے کی وہ بھی لگاتار فلوپ رہی تھی نمبر ون پر آتی ہے شاہو جو تیس اگست 2019 کو ریلیز کی گئی تھی ٹیم سو پچاس کروڑ اس فلم کا بجٹ تھا اور دوستو اس نے کمائی کی تھی ایک سو پیتالیس کروڑ کے یعنی کی یہ فلم بھی پوری طریقے سے فلوپ رہی تھی اس کے بعد میں ٹی سیریز کے مالک اور پرباز نے ملکے ایک اور فلم ریلیز کی 2022 میں جو رادشام تھی دوستو اس کا بجٹ بھی 300 سے 300 کروڑ کے بیچ میں تھا اور اس فلم نے 215 کروڑ کی کمائی کی اور اب ان کی تیسری فلم ریلیز ہوگی 2023 میں وہ ہوگی آدھی پرش دیکھتے ہیں وہ فلوپ ہوتی